اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصورتن رویتہی افسار الناظرین واجزتن ناتہی اوحام الواصفین وصل اللہ علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جین اب القاسم محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین شرفا اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرا ولعنت الدائمت علیہ وآلہ ادائہ مجمعین من یوم عدابتہم الہ و قیام یوم الدین اما آباد و فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا استقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رعینه اکبرنه فقطعنهن ایدیہن انع صلوات بار غرم رمضا علیہ وقیام علیہ وقیام اللہ اللہ cین یاد یاد لہ 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 اللہ سامین مہترم دہرہ جشن ہے جشنِ وارسانِ حسنین انوان ہے حسن کے گھر وہ اترا ہے کہ جو حسن کا کردگار ہے اور حسین کے گھر وہ آ رہا ہے جس کے بغیر ازانِ بے رونک ہے اللہ سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے انہیں دو عظیم تنین حسنیوں کی آمد کا جشن ہے کہ جو سہرہ ہیں ابو طالب کے گھر کا میرا خیال میں سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے یہ جب انہیں لفظ سہرہ استعمال کیا ہے کرم تو انہیں کہا ہے لیکن بڑے سوچ سمجھ کے اس لفظ کو استعمال کیا ہے سہرہ اسے کہتے ہیں جو سجے ہوئے کو اور سجاد ہے جو سجے ہوئے کو اور سجادے اسے سہرہ کہا جاتا ہے جس گھر میں پہلے ہی حسن جیسا حسین تھا حسین جیسا رش کے حسن تھا عباس جیسا کمر بنی حاشم تھا اس گھر میں وہ آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ بھی خدا کا شکر کر رہے ہیں سلامت رہے ہیں مولا کو عزت نے عطا فرمائے اور گزشتہ سال آپ کے سامنے شہزاد قاسم کا تذکرہ کیا تھا اس سال کا وعدہ تھا کہ شہزاد علیہ السلام کی بارے میں گفتگو ہوگی کوشش کرتا ہوں کہ دونوں حسنیوں کے ذکر کو ساتھ لے کر چلتا رہوں جس حسنی کے ذکر کا حکم ہے یہ وہ شہزادہ ہے کہ جسے زمین پہ بلانے کے لیے اس حسین کو کہ جو اپنے عبرو کے اشارے سے ساتھ بیٹے دے دیتا ہے اسے اس کو بلانے کے لیے بدتے سال سجدے کرنے پڑے ہیں آئے 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 اللہ لبیک یا حسین جیو 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 لبیک یا حسین سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت رکھے ہاں ہاں حسین اس عظیم ترین صاحبِ قدرت کا نام ہے کہ جو صرف اپنے عبرو کے اشارے سے اسے جس کے تقدیر میں لکھا ہوا نہ ہو لمحے میں ساتھ بیٹے عطا کر سکتا ہے اس حسین کو اسے بلانے کے لیے بتتے سال سجدے کرنے پڑے اور یہ بھی حسین ہی ہے جسے بتتے سالوں کے سجدے میں پھر سے محمد مل گیا ورنہ کائنات کو صدیوں انتظار کرنا پڑا پھر محمد نظر آیا آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جیو سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذاتہ عطا فرمائے مولا آپ کو سلامت رہے ہیں یہ بھی کمالِ حسین ہے حسن کہ جہاں بتتے سال کی دعاوں کے نتیجے میں اکبر آ گیا ہے ورنہ کائنات کو صدیوں انتظار کرنا پڑا کائنات کو صدیوں دعائیں کرنی پڑی انبیاء کو صدیوں سرسجدے میں رکھنا پڑے اور پھر نورِ مصطفیٰ کو اللہ نے فارج سے فارج پہ بھیجا تھا یہ کمالِ حسین ہے اور پھر میں آپ کیا جملہ میرے سامنے آگیا میں کیا عرض کروں جسے خدا نے ایک ہی دفعہ بنا کے کلم توڑ دیا تھا حسین نے اسے پھر سے بنوایا اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہو جی ہو سلامت رہا مولا آپ کو عزت عطا فرمائے زندگیہ دراز ہو زندگیہ دراز ہو مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جنابِ سیدہ آپ کو سلامت رکھا ہاں ہاں خدا نے جسے بنا کے ایک ہی دفعہ میں کلم توڑ دیا تھا حسین نے اسے پھر بنوایا کہ میں نے آپ سے سامنے شاید اسی شہر میں یا کہیں امامِ حسین علیہ السلام کا جشن پڑھتے ہوئے کہا تھا کائنات میں ہے ہی صرف حسین جو قوانینِ الٰہی میں ترمیم کا حق رکھتا ہے اللہ اکبر سلامت رہا مولا آپ کو عزت عطا فرمائے ورنہ اس کے یہاں یہ تہہ تھا کہ محمد ایک ہی ہے اور اس نے پھر ایک ہی دفعہ آنا ہے یہ کمالِ حسین ہے جو آکے چلا گیا اسے پھر حسین نے بولایا نہیں اب میں جملہ کہوں خدا کی کسا ملتان والوں نہ میرے پروگرام میں تھا نہ میری روٹین میں تھا جملہ سامنے آ گیا ہے میں کہتا چلوں اگر ملتان میں جملے کی قدر نہ ہوئی تو پھر نہ یہ جملہ آج کے بعد دوراؤں گا اور یہاں سے دکھ لے کے واپس چلا جاؤں گا جو ٹوپے ہوئے سورج کو پلٹا لے اسے علی کہتے ہیں جو کہے ہوئے محمد کو پھر بولا لے اسے حسین کہا جاؤں گا ہاں 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 اللہ جیو جیو سلامت سلامت مولا آپ کو جاتے عطا فرما جناب سید آپ کو سلامت بہت گیا جملہ میرے بہت ہم دوستوں تک مجھے بھائی جو گئے ہوئے سورج کو پلٹا ہے اسے علی کہتے ہیں جو گئے ہوئے محمد کو پلٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ 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 جو جملہ نہیں سمجھا سورج تو علی کی رئیت تھی رئیت کو بلانا آسان ہوتا ہے سردار کو پلٹانا مشکل ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت مولا آپ کو جاتے عطا فرما ہاں ہاں یہ عام ہستی نہیں ہے میرے مہترم دوستو یہ عام ہستی نہیں ہے جس کی آمد میں نے شروع کر دی ہے اب ذکر آگئے ہیں نا یہ جو شہزادہ ہے نا یہ مشترکہ بیٹا ہے حسین اور زینب کا یہ مشترکہ بیٹا ہے حسین اور زینب کا آیا حسین کے سہن میں ہے پلہ زینب کی آگوش میں ہے یہ ذکر ایسے ہے ذکر آزاب کے ساتھ سننا پڑتا ہے یہ شہزادہ دو کا بیٹا ہے اور میں پہلے اس کی بات کی جس کے سہن میں اترا اب ایک بات حضور اس کی کر دوں جس کی آگوش میں پلہ ہے جناب زینب لوری دیتی تھی شہزادہ علی اکبر کو کیونکہ پلے گود میں ہے نا لوری دیتی تھی اور لوری دیتے ہوئے جو لفظ کہتی تھی اجادت ہے وہ لفظ سنا دوں لیکن اس سے پہلے آپ کی سنی ہوئی بات زینب کا مطلب کیا ہے باپ کی زینب یعنی علی کی زینب زینب اور علی خود کیا ہے رسول نے فرمایا یا علی انتا سر الرحمن فیل آرد اے علی تو زمین پہ اللہ کی زینب ہے آئے آئے اللہ اکبر اے علی تو زمین پہ اللہ کی زینب ہے علی اللہ کی زینب زینب علی کی زینب اور اب زینب کی لوری سننا علی اکبر کو اٹھا کے کہتی تھی یا زینہ زینب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا زینو زینب یا علی کیونکہ نام علی ہے نا یا زینو زینب یا علی انتا شبیحن بن نبی اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا حضرت اے زینب کے زین اے زینب کی زینب اے میرے بیٹے علی تو تو میرے نانا کی کامل شبیح ہے اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا حضرت یا عطا فرمائے تو تو میرے نانا کی اور خیال رہے مصطفیٰ یہ شبیح تو ہماری زبان کی مجبوریاں ہیں نا ہمیں لفظ شبیح کہنا پڑتا ہے ورنہ آپ کی زبان کا ایک لفظ ہے اکبر سگوہ محمد ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہاں ہاں یہ کوئی نیا وجود نہیں ہے بلکہ اگر کوئی میرے ساتھ شامل ہو جائے تو میں کہہ دوں یہ حسین و منی کے لیے انا من الحسین بن کے آیا ہے اللہ اکبر اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جناب سید آپ کو عزت اعطا فرما یہ حسین و منی کے لیے انا من الحسین بن کے آیا ہے یہ اس کے حسن کا تذکرہ میں کیا کروں اس کے کمال کا تذکرہ میں کیا کروں یہی شبیحی شبیحی کہہ دینا اور یہ صرف جناب زینب نے نہیں کہا تھا انتو شبیح بن نبی بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بھیجتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا اللہم اشہد علاہ علاہ القوم لقد بردہ علیہن غلام اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن میں رسول کا کہاں کہاں جو میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے جس وجہ سے میں ان منزلوں سے گزر رہا ہوں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیح نہیں اشبہ الناس مبالغے کا سیگا جو سب سے بڑی شبیح ہے اللہ اکبر جو سب سے بڑی شبیح ہے اور صرف شبیح شکل و صورت میں نہیں خلقن حجب لفظ ہے خلقن اپنی تخلیق میں بھی و خلقن اپنے کردار میں بھی اللہ اکبر و منطقن اپنی گفتار میں بھی خلق میں بھی کردار میں بھی گفتار میں بھی محمد کی شبیح اور حسین کا اگلا جملہ سننے کے قابل ہے میرے اللہ جب تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا اسے دیکھ لیتا تھا ہائے 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 اللہ اکبر نانا جو لاو سے روایت کے وہ یہ ہے جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اس کی زیارت کر لیتا تھا سارا سمانہ حسین کی زیارت کرتا ہے حسین اکبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اکبر لبے کا یا سلامت رہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرما مولا آپ کو سلامت رکھیں اس کے حسین کے کیا تذکرے کروں اس کی تخلیق کے کیا تذکرے کروں اس کی گفتگو کے کیا تذکرے کروں میرا رسول یہ رسول کبھی بریمات کی نا علی زینت ہے اللہ کی زینب زینت علی کی شہزادہ زینت جناب زینب کی یہ ایک سلسلہ تھا اب دوسری طرف سے سلسلہ دیکھئے گا کیونکہ بات تو مکمل ہی نہیں ہوتی نا جب تک علی و محمد اکٹھے نہ ہو جائے اکٹھے ہوتے ہیں نا زینت کے حوالے سے زینت ہے جناب زینب کی جو زینت ہے علی کی اور اس جانب سے کیا کہا گیا شبیع مصطفیٰ ہے اور میں نے آپ کے سامنے کہا ہم مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے اب اس کے مصطفیٰ کی حسن کو دیکھنا جب یہ روایت نہ ہو تو میں مجرم جب رسول اللہ میرے آج پہ تشریف لائد لے جا رہے تھے چوتھے آسمان سے جیسے ہی میرے نبی کا گزر ہوا فرشتوں کے ایک بڑے قبیل نے جناب رسول خدا کو جاتے ہوئے دیکھا جاتے ہوئے نبی کو دیکھ کر جاتے ہوئے نبی کو دیکھ کر سجدے میں گر کے کہنے لگے مَا أَشْبَحَا حَازَنْ نُورُ بِنُورِ رَبِّنَا یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیع ہے اللہ اکبر جیو 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 سلامت رہے یہ نور ہمارے رب کے نور کی اور ابھی خیال رہے مصطفیٰ کا روخ نہیں دیکھا جاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا جاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ کے کہنے لگے یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیع ہے اس کا مطلب وہ رب کا نور فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا تب ہی تو اس نور کو شبیع کہہ رہے تھے اور اگر انہوں نے خدا کو دیکھا ہوتا تو پھر وہ خدا نہیں تھا پھر انہوں نے خدا کی جگہ کسے دیکھا تھا آئی آئی آلی حق آلی حق آلی حق لیو سلامت مولا آپ کو عزت اعطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت رکھے میں نے ایک جگہ تک جانا ہے اس لئے اپنے دوستوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں کسی کو تو دیکھا تھا جس کی شبیع مصطفیٰ کو کہا اور یہ مصطفیٰ کی شبیع ہے 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 اور آپ جملہ حدیعہ کرو جس وجہ سے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت بھی سنا دو اور جانا چاہتا ہوں وہاں اپنے دوستوں کو لے جاؤں شبیع خدا مصطفیٰ شبیع مصطفیٰ ابن سید شہدہ علی اکبر ٹھیک ہے نا لیکن اب سننا جو آیت میں نہیں پڑھی ہے ہر ایک اپنی نظر سے دیکھتا ہے قرآن کو وہ اپنے نظریے سے دیکھتا ہے قرآن کو ہم دیکھتے ہیں اس نظر سے جس نظر پہ روشنی آل محمد کے کلام کی ہو کہ وجہ ہے میرے مہتن دوستوں نہ اپنے نظریے ہوتے ہیں نہ اپنی نظر ہوتی ہے میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر اس سے آگے جیسے سفر وہ چاہیں گے ویسے چلتا رہے گا یا علی یا علی کرتے رہیں گے سفر ہمارا چلتا رہے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جناب زلائخہ کے تذکرے مصر والوں میں عام ہو گئے تھے مصر کی عورتیں جناب زلائخہ کا مزاق اڑاتی تھیں ایک غلام پر ہی فدہ ہو گئی ایک غلام پر ہی فدہ ہو گئی اپنی عزت بھی نہ دیکھی اپنا مقام بھی نہ دیکھا اپنا مرتبہ بھی نہ دیکھا دیوی تھی اہلین مصر کی دیوی تھی زلائخہ ایک غلام پر فدہ ہو گئی ایک غلام پر ہی اپنی ساری عزت لوگوں کے درمیان ختم کر ڈالی کیسی عورت ہے اللہ اکبر زلیخہ کو جب پتا چلا نا اس نے دل ہی دل میں کہا میرے اللہ لگ غلام رہا ہے ہے تو نہیں نا اللہ اکبر آل عباس غلام میں گیا ہے غلام ہے تو نہیں نا چلو ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلام پہ فیدا ہو گیا توجہ فرمائیے گا اب یہاں اگر خدا چاہتا یا جناب یوسف خود چاہتے تو جو پورا پروگرام ترتیب دیا تھا زلیخہ میں اس کا حصہ نہ بنتے نہیں توجہ فرمائیے نا جناب زلیخہ نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لئے حصہ نہ بنتے جناب یوسف کا شامل ہو جانا خدا کا اس پروگرام کا حصہ بن جانا اس بات کی دلیل ہے دل میں محبت سچی ہو تو ساتھ دیتے آئے آئے نہیں توجہ فرمائیے میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے میں نے جو سلامت رہے یہاں میں سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے مصر کی ساری عورتوں کو سردار ذاتیوں کو زلیخہ نے اکٹھا کیا زلیخہ کے حرم میں ساری اکٹھی ہو گئیں اکٹھی ہونے کے بعد جناب زلیخہ نے جناب یوسف سے کہا تھا جب میں کہوں تو تُو نے صرف ان کے سامنے سے گزر جانا ہے ان کے سامنے سے گزر جانا ہے ان کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دے کر ایک ایک چھوڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی تواجہ فرمائے گا لیمو دے کر چھوڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی کہا جب یوسف گزرے چھوڑی چلانا ادھر سے یوسف گزرے ادھر ان نے چھوڑی چلانا شروع کی اور بھول گئی کہ کہاں تک چلا دی بھول گئی کہ کہاں تک چھوڑی چل گئی حسن یوسف میں گم ہو کے خون بہنے لگا نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی حسن یوسف میں گم ہو کر خون بہنے لگا اور اللہ تعریف کرنے لگا اس کا مطلب یہ ہوا کسی کے عشق میں گم ہو کر خون بہا دیا جائے اللہ تعریف کرتا ہے اللہ اکبر سلامت رہیں مولا آپ کو جیو جیو مولا عزت عطا جناب سید آپ کو سلامت رکھیں کمر بھائی مولا آپ سب کو سلامت رکھیں حسین کی باعز عطا فرمائے خون بہنے لگا اور تعریف ہونے لگی توجہ عزان محترم جب انہیں ہوش آیا تو خبر ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا یہ ہم نے کیا کیا تھا وہ تو جو وہاں تک ہو گیا خدا نے جو نقشہ کھینچا اس محفل کا اللہ کہے میں وہ ترجمہ کر سکوں جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا نے اس محفل کا نقشہ سورہ یوسف میں کھینچا اور ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جب ان عورتوں نے اسے دیکھا یوسف کو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا خدا کی قسم جات کے جملہ سننا اگر اسی طرح گم ہو کے جملہ سن لیا نا تو پھر دکھ ہو جائے گا جب ان عورتوں نے اسے دیکھا اکبر نہ ہو اکبر سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہو جی ہو یا سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت رکھے فَلَمَّا رَعَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ جب انہوں نے اسے دیکھا اکبر نہ ہو اسے اکبر سمجھا وَقَطَعَنَهُنَّ اَعْدِيَهُنَّ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا وَقُلْنَا اور ان سب نے مل کر کہا حاشا للہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے حالانکہ وہ جھکتی بھتوں کو تھی نہیں توجہ فرمائی بہت پرست تھی مصر کی قوم بہت پرست تھی مصر کی قوم لیکن یوسف کو دیکھ کر کہنے لگی تعریف اللہ کے لیے ہے سمجھ اکبر رہی ہے بلکہ میں کہہ رہا ہوں اکبر کے حسن کی پرچھائی ہے یوسف جس کی پرچھائی کو دیکھ کر اللہ نظر آنے لگے اسے اکبر کہا جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حیدر جیو حیدر جیو اللہ اکبر اللہ اکبر حاشا للہ تعریف اللہ کے لیے ہیں تعریف اللہ کے لیے ہیں تعریف الما حاز بشرون یہ بندہ نہیں ہو سکتا یہ بندہ نہیں ہو سکتا اللہ مالکن مگر یہ کوئی فرشتہ ہے مگر یہ کوئی فرشتہ ہے جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں اور یہ جملہ میرا نہیں حضرت خیضر علیہ السلام کا جملہ ہے توجہ حضرت خیضر علیہ السلام کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں یوسف کو دیکھ کر توجہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اگر یوسف اب تجھے دیکھ لے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں 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 لفظوں کی زمانت لے رہا ہے باگر نقوی اب مصر کی عورتوں نے یوسف تجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی لیکن اگر یوسف تجھے دیکھ لے قطعہ صاحبہ وہ قبر میں ہوتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت ہو مولا آپ کو جاتا فرما مولا آپ کو سلامت ہو لیکن یہاں پہ چلے میں اس جگہ پہ پہنچتا ہوں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں یہ صرف یوسف کو دیکھ کرنی لوگوں نے کہا تھا کہ فرشتہ آگایا بندہ نہیں ہے دسویں محرم توجہ ہے میرے مہترم جب حضرت علی اکبر خیام سے چلے توجہ پہرہ رہے میں کسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں خیام سے نکلے جناب علی اکبر اکبر کو آتے ہوئے دیکھ کر ساری فوج شام نے یک زبان ہو کر کہا ملکن جا آؤ یوسفن رجا کوئی فرشتہ اتر آیا ہے یا یوسف بلد آیا ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ہاں کوئی فرشتہ آیا ہے یا یوسف پلٹ آیا ہے اکبر نے ان کی گفتگو سنی اور وہی پہ کھڑے ہو کر پھر اکبر نے کچھ باتیں فوج شام سے کی اگر اجازت ہو تو وہ باتیں سنانا چاہتا ہوں نہیں سنانا چاہتا ہوں والا آپ کو ذاتی عطا فرمائے نا نا تھک گئے ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں میں کونسا پہلے اور آخری سال پڑھنے آیا ہوں اتنی بسم اللہ پہ نہیں یہ جتنے دولت گیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دو کام ہوتے ہیں ایک کام تو یہ کہ مجھے بھی زور لگانا پڑتا ہے دوسرا کام یہ کہ حیات ایسی ہے سننے والوں کو بھی زور لگانا پڑتا ہے آج میرے برابر چلو گے تو کام بنے گا دیو سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے اب جناب علی اکبر علیہ السلام بات کر رہے ہیں فوج و یزید کے ساتھ اور یہاں سے جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو شروع کیا الحمدللہ اللہ لذی خلق محمدن و علی ان ابرازن لقدرتہی و خلق الخلائق لمحمدن و علی ان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے نا 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 ترجمہ ساتھ ساتھ سنتے جاؤ اب یہ جملے خیال رہے ہیں علی اکبر کے ہیں کسی مولوی کے جملے نہیں ہیں کسی مشتہد کے جملے نہیں ہیں کہ جن پہ بحث کر سکے کہ ان میں یہ غلط ہوگا اور ان میں وہ غلط ہوگا کہنے والا وہ ہے جو خلق میں بھی خلق میں بھی نوتک میں بھی محمد ہے جو نوتک میں بھی محمد ہے اگر نوتک میں محمد ہے اس کا مطلب جو یہ کہہ رہا ہے وہ محمد کہہ رہا ہے اور جو محمد کہے وہ حدیث ہوتی ہے اور حدیث سے اہلِ حدیث مقرآن نہیں کرتے اللہ جیو حضری سلام اترائیم مولا آپ کو زیادہ فرمائے شہزادے کے جملے ہیں سعادہ ناکت کتابیں یہی پہ موجود ہیں یہی پہ دکھائی جا سکتی ہیں پہلا جملہ کیا کہا الحمدللہ اللذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں خالقہ محمدن و علیان جس نے محمد و علی کو بنایا کس لیے اب یہاں پہ باہر والے بھی کان کھولیں اور اپنے والے جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ بھی کان کھولیں ابرازن لے قدرت ہی اپنی قدرت کو تلو کرنے کے لیے اللہ نے علی کو بنایا ہے حق علی حق تھوڑا تھوڑا یہ توجہ ہے میرے مہترم دوست ہوگی علی حیدر جیو سلامت ہوں مولا تمہیں ازدہ ادا فرمائے جن کی ہاتھ اٹھ رہے ہیں مولا ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے کس لیے بنایا ابرازن لے مشیت ہی ابراز کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لفظ انہیں بہتر سمجھ میں آنا چاہیے جنہوں نے سن رکھا ہے کہ جب محمد نے احد میں علی کو بھیجا تھا تو کہا تھا کیا بَرَضَ لِعِمَانُ كُلَّهُ کیا رسول نے کہا تھا بَرَضَ لِعِمَانُ كُلَّهُ نہیں یہ کیونکہ دنیا والے ترجمہ کر جاتے ہیں اور وہی ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی ہم وہ گئی ہوئی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں بات کا لطف نہیں لے سکتے پڑھنے والے یہی ترجمہ کر جاتے ہیں کہ کہا بَرَضَ لِعِمَانُ كُلَّهُ لَا الْكُفْرِ كُلَّهِ کُل کا کُل ایمان کُل کے کُل کُفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہی ترجمہ آپ نے سنا نا نا یہاں پہ لفظ بَرَضَ استعمال ہوا ہے بَرَضَ مثلا اگر مثال سے سمجھے تو کہا جاتا ہے بَرَضَ شمز سورج ظاہر ہوا سورج تلو ہوا رسول فرما رہے تھے کفر کو مٹانے علی تلو ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ یار لڑنے نہیں جا رہا کفر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ علی کے مقابلے میں لڑ سکے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے کُل نے کفر کو مٹانے کے لیے جس طرح اندھیرے کو مٹانے کے لیے سورج لڑتا نہیں بس سامنے آتا ہے اللہ اکبر جیو ہی آ اندھیرے کو مٹانے کے لیے سورج اندھیرے سے لڑائی نہیں کرتا شرف سامنے آتا ہے اور اندھیرہ مٹ جاتا ہے علی آ جائے تو کفر مٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا تھا جا علیہ کو اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے وہ بند ہو گیا میرے بھائی سالوار پڑھیں بہاب آدھے بھلان دالیں اس لیے کہا شاہدر لگو سالوار پڑھیں بھلان دالیں سالوار دالیں سالوار پڑھیں بھلان دلان اللہ نے محمد اور علی کو خال کس لیے کیا ہے وہ کہ وہ اس کی قدرت کو تلو کریں دنیا کے سامنے قدرتِ الہائی کا سہور کریں اسی لیے خداوند عالم نے جہاں ہر شے پر اپنے اختیار کا ذکر کیا ہے وہاں نہ رحمت کا ذکر کیا ہے نہ خالق ہونے کا ذکر کیا بلکہ وہاں کیا کہا اللہ کل شے ان قدیر اس کا مطلب یہ ہے جب قدرت کا ظہور ہونا ہے تو پھر سرا سے لے کر ہر سرئیے پر قدیر علی ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق لاکھ فضائے جتنے تھپالے لاکھ فضائے جتنے تھپالے جتنی چائے شان گھٹالے تیری مکسر موت یا لی ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے آئے 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 سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے الحمدللہ انہیں اس لیے بنایا کہ اپنی قدرت کا ظہور کرے اپنی قدرت کو تلو کرے اور پھر ساری دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا دنیا والے تم ان کا مقابلہ کیا کروگے خلق الخلائقہ لِمحمد وآلین دنیا کو بنایا اس لیے کہ اس پہ محمد علی حکومت کرے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جیو سلامت رہو اللہ اکبر نا 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 اگر جاگ رہے ہو تو پھر جملہ کہنا چاہتا ہو دنیا کو بنایا اس لیے کائنات کی ہر چیز اس لیے بنائی کہ علی اس پہ حکومت کرے علی اس پہ حکومت کرے اس کا مطلب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ علی ان پر حکومت کرے پھر جو اپنے بنانے کا مقصد پورا کرے وہ تو حلالی ہوتا ہے اور جو بننے کا مقصد نہ پورا کرے وہ گھر جا کے پوچھے کہ آیا کیسے ہے اب جس جس نے علی کو مانا اس کا مقصد پورا ہو گیا جب منقر ہو گیا خبر لے کس کا بیٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حیدر حیدر یہ ہو یہ ہو حیدر 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 سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ عطا فرما جناب سیدر آپ کو سلامت رکھیں سمر بھئی مولا آپ کو سلامت رکھیں اگلے جملے آپ سن لے نا اگلے جملے میں پہلے میں تو انہیں اوقات بتا دی نا لیکن جنہیں دبے لفظوں میں اوقات سمجھ نہ آئی حسین کے بیٹے نے اگلے جملوں میں کھل کی اوقات بتائی یا احبیش القوفت والشام و یا خفافیش الظلمات یا الہریا الملمات یا اشبہ شیعن بالمیتت اوے كوفا کے بدماشو اللہ اکبر اوہ كوفا کے بدماشو اوہ شام کے اعباشو اوہ کردار کے کلاشو اوہ چلتی پھرتی لاشو اللہ اکبر جی ہو جی ہو سلامت ہے مولا مولا آپ کو ازادی عطا فرمائے سیدہ سلامت رکھے مولا آپ کو ازادی عطا رکھے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے شام کے بدماشو کوفے کے عوضاشو اللہ اکبر اللہ اکبر چلتی پھرتی لاشو آئے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے نا خفافیش الظلمات جہالت کے اندھیرے کی پیدائش ہو آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رکھے مولا آپ کو ازادی عطا فرمائے تم آئے ہو جانتے ہو میں کون ہوں انا ابن ساحب المیراج تم گھٹا ٹیو پندھیروں کی پیدائش ہوں میں ساحب مریراج کا بیٹا ہوں نہ 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 میں جملہ سمجھا نہیں پایا میری غلطی ہے آپ نے ازا سفر کر رہے ہیں میں جملہ سمجھا نہیں پایا یہاں ابن ساہبل میراج سے مراد مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ کا تذکرہ اگلے جملے میں ہے یہاں ابن ساہبل میراج حسین کو کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ حسین کی میراج کا تذکرہ ہے یہ حسین کی میراج کا تذکرہ ہے جو عرش پہ جا کے میراج کرے اسے محمد کہتے ہیں اور جو بدن محمد پہ میراج کرے اسے حسین کا لبیگا یا حسین لبیگا یا حسین لبیگا یا حسین لبیگا یا حسین سلامت رحمال آپ کو ذاتہ تا فرمائے ہاں ہاں نہیں اس جملے پہاڑ جتنی دلیل لگتا ہوں اگر کوئی کچھ اور سوچتا ہو کائنات کی سب سے بڑی بلندی محمد کے شانے ہیں نہیں تو وجہ فرمائی میراج کیا ہے بلندی کی طرف ہوتی ہے نا کائنات کی سب سے بڑی بلندی مصطفیٰ کے شانے ہیں نہیں نہیں جب عرش پہ گیا تھا میراج پہ کعبہ کا حسین اوہدنا کی منزل آگئی تھی تو سارا جہان نیتے تھا مصطفیٰ کی جوتی اوپر تھی مصطفیٰ کی جوتی اوپر جوتی سے جسد مصطفیٰ اوپر جسد مصطفیٰ سے کتفان مصطفیٰ اوپر اور ان کتفان مصطفیٰ پر کبھی باپ کے پاؤں ہیں کبھی بیٹے کی بیٹے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک یا حسین 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 سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے اس لئے کہا گیا ابن صاحب المعراج اگلے جملے میں کیونکہ نبی صاحب معراج نہیں اگلے جملے میں کہا وَأَشْبَهُ النَّاسَ بِمَالِكِن مَعْرَاج ہائے ہائے میں اس مصطفیٰ کی شبیہ ہوں جو صاحب معراج نہیں مالک معراج ہے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے جو صاحب معراج نہیں جو مالک معراج ہے میں اس کی شبیہ ہوں اور اگلے جملے میں خدا کی قسم کیا پورا قرآن بند کر دیا اکبر نے ایک جملے میں وَالْسَمِّي مَنْفِيهِ نَزَلَتْ آیَاتُ الْمُحَكَّمَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَالزَّارِيَاتِ وَالْعَادِيَاتِ میں اس علی کا بیٹا ہوں میرا نام اس علی کے نام پر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کھول کھول کر بتایا ہے اللہ اکبر کھول کھول کے اگر میں صرف جملے کی تشریح کروں پورا اشرہ چاہیے تین صورتوں کی طرف اشارہ کیا فرمایا وَالْمُرْسَلَاتِ کو دیکھو علی کا تذکرہ سورہ الزَّارِيَاتِ کو دیکھو علی کا تذکرہ اور تم علی کے تذکرے گھوڑتے ہو وَالْعَادِيَاتِ کو دیکھو علی کے گھوڑوں کا تذکرہ اللہ اکبر جیو اے جلی نانا اگر جاگ رہا ہے ملتان تو جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر جاگ رہا ہے ملتان کسی اور کی تشریف پڑھوں تو کوئی اعتراض کرے لیکن اگر علی اکبر نے کہہ دیا کہ آدیات میں جو گھوڑا ہے وہ علی کا گھوڑا ہے خصوصی تشریف آدیات میں جو گھوڑا ہے وہ علی کا گھوڑا ہے کون کہہ رہا ہے اکبر میں نہیں کہہ رہا کوئی مبسر نہیں کہہ رہا کوئی عالم نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا ہے علی اکبر کہہ رہے ہیں یہ جو والا آدیات والا گھوڑا ہے یہ کون ہے علی کا گھوڑا سورت کو پڑھنا گھوڑے کی قسم اس کے فراتے بھرنے کی قسم اس کے سم کے پتھر پر ٹکرانے سے جو چنگاری نکلے اس کی قسم ہے آئے 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 یہ ساری قسمیں کس کی ہیں علی کے گھوڑے کی قسمیں ہیں علی کے گھوڑے کی قسمیں ہیں اور کہہ اکبر رہا ہے یہ علی کے گھوڑے کی قسم ہے اب میرے دوستوں اپنی مرضی نہ کرنا شریعت کو دیکھنا اکبر کے پیغام کو دیکھنا اپنی مرضی کے مولوی سے جا کر پوچھ اگر میں نماز میں سورہ آدیات پڑھوں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں اللہ اکبر اللہ سلامت ہے ملہ آپ کو جاتا فرمائے جا کے پوچھو کہ سورہ آدیات سے نماز ہو جائے گی نہیں ہر مولوی کہے گا نماز ہو جائے گی پھر گربان پکڑ کے کہنا جس کے گھوڑے کے ذکر سے باطل نہیں ہوتی اس کے سوار سے کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر جیہو سلامت ہو ملہ آپ کو عزت اعطا فرمائے حسین کی باہر آپ کو سلامت رکھے زندگی ادھر آدھو ملہ آپ سب کو سلامت رکھے جتنے بیٹھے ہوئے ملہ ازت اعطا فرمائے جیہو ہیہاں ہیہاں سلامت رکھے ملہ آپ کو عزت اعطا فرمائے وہ حسین جو صاحبِ مراج اس کا بیٹا وہ محمد جو مالکِ مراج اس کا بیٹا وہ علی جس کا تذکرہ والمرسلات میں بھی ہے والزاریات میں بھی ہے والعادیات میں بھی ہے میں اس کا بیٹا اور پھر فرمایا رسول نے فرمایا ہے من تشبہ بے قومن جو کسی قوم کی شبیہ بنتا ہے فہوا بن ہم وہ ان میں سے ہو جاتا ہے کوجہ آزان مہتا ہوں جو کسی قوم کی شبیہ بنتا ہے اللہ انہیں اس میں شمار کرتا ہے جوان خیال کرنا تمہارا آئیڈیال دنیا میں مجھور ہونے والا کوئی بندہ نہیں علی اکبر ہے آئیڈیال علی اکبر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو کسی کی شبیہ بنتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا فَلَمَّا اَتَّشَبَّحَا بِزِیِ رَسُولِ اللَّهِ اور تم جو مجھے دیکھ رہے ہو نا میں خود نبی کی شبیہ نہیں بنا ہائے 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 اللہ اکبر میں خود نبی کی شبیہ نہیں بنا اِنَّ اللَّهَ فَتْرَنِي بِشَبِیْهِ نَبِيَّهُ اللہ نے مجھے خالق ہی مصطفیٰ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا آپ کو جاتا تھا فرما اہاں نا میں خود نہیں بنا اس نے بنایا ہی محمد ہے اس نے اور پھر اگلے جملے میں مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ہمارے گھر میں جو چودہ حجتیں ہیں نا صرف ان کے نام اللہ نے نہیں رکھے وَسَّمِيَنْ بِوَلِيَّهِ میرا نام اپنے ولی کے نام پر علی اللہ نے رکھا ہے نئی 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 میں اس لیے جوش میں ہوں کہ جو اگلے جملہ ہے وہ میرے سامنے آ رہا ہے یہ کہہ کر کہ مجھے بنایا نبی ہے مجھے محمد بنایا میرا نام علی رکھا اب ان دونوں کی ذمہ داریاں الگ تھی نبی کی ذمہ داری الگ علی کی ذمہ داری الگ نبی کا کام تھا پیار سے سمجھانا اچھے بچے بن جاؤ نئی توجہ کی آپ نے پہنچ رہی ہے با شاباش دے کر تھبکی دے کر سمجھا بجھا کر خوشکبریاں سنا کر پیاری پیاری باتیں کر کے انہیں سمجھانا یہ نبی کا کام تھا اور جو نبی کی اچھی اچھی باتوں سے نہ مانے جو نبی کی اچھی اچھی باتوں سے ہماری اردو سبان میں کہاوت ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے باتوں سے سمجھانے کے لیے علی تھا باتوں سے سمجھانے کے لیے نبی اور ہاتھوں سے سمجھانے کے لیے علی دونوں کے کردار کو اکبر نے کربلا میں کیا خوبصورت فرمایا فرمایا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو محمد بن کے آیا ہوں اور اگر نہیں سمجھو گے تو علی بن کے گروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا دیو سلامت رہے ہیں مولا پہتے ہیں اٹھا فرما یہ کسی اور پہ کوئی پاپن دی نہیں سلامت رہے ہیں بڑی نماز ہے آپ کیوں سلامت رہے ہیں مولا زدہ یہ کام صرف اگلی صاف کا نہیں ہے باجمات نماز ہوتی ہے سلامات پر حباغاز مورا نالے محمد کی جاتیں اگر سمجھنا چاہو تو محمد بن کے سمجھاتا ہوں اور اگر نہ سمجھنا چاہو تو پھر علی بن کے ڈراتا ہوں پھر علی بن کے ڈراتا ہوں اللہ اکبر پھر علی بن کے ڈراتا ہوں اور جیسے ہی علی کا نام آیا اکبر کے تیور بدلے اکبر کے تیور بدلے ایک لفظ ہے عربی کا دعی دال این یہ دائی دائی اس کو کہتے ہیں جو ہو کسی کا کہلائے کسی کا جو ہو کسی کا کہلائے کسی کا میں نے کہا تیور بدلے ہیں اور اب شام والوں کو کہا نا اگر سمجھ ہو گئے نہیں تو پھر علی بن کے حملہ کروں گا یہ کہنے کے بعد پہلے اپنی گفتار کا حملہ کیا اور فرمایا ایوہال حکمہ ہو دائی ہو کسی کے ہو اور کسی کے کہلانے والوں اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو جاتا فرما اے ہو کسی کے کتاب یہاں پہ موجود ہے کتاب کا نام مناخب اہل بیت ہے اس کے اندر یہ خطبہ موجود ہے اور یہی پہ ایک لفظہ جنابی علی اکبر کا اور وہ بڑا ایک عجیب انداز سے ایوہال حکماء العدریہ اے جو ہو کسی کے کہلاتے کسی کے ہو یہ عجیب لفظ ہیں ہو کسی کے کہلاتے کسی کے ہو انتم تعلمون اللہ ما حجم تمہیں پتا ہے کس کے دروازے پہ تم اکٹھے ہو گئے ہو کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہے عزتداروں کے دروازے پہ کمینے اکٹھے ہو جائیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ادھا جاتا فرمائے اور پھر اپنے بابا کا تعریف کروایا اپنے بابا کا تعریف کروایا اور تعریف کرواتے ہوئے کہہ ارشاد فرمایا سنو میں اس حسین کا بیٹا ہوں لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ لِلْرَسُولِ اللَّهِ وَلَدُنْ سِوَاهُ کہ جس کے علاوہ زمین پہ محمد کا بیٹا کوئی نہیں ہے آئے آئے جس کے علاوہ زمین پہ محمد کا بیٹا کوئی نہیں اور اس کے بعد خدا کی قسم حسین کے فضائل کی کیا میراج پڑھی ہے شہزادہ نے فرمایا جانتے ہو میرا بابا حسین کون ہے فاطمی الدم علوی القرم انیس العارفین قبلت روح الامین جلیس رب العالمین جنہیں عربی سمجھ میں آگئی انہیں نے سبحان اللہ کے حدیعہ انہیں میری طرح سے سبحان اللہ جنہیں نہیں آئی ہوں ترجمہ کرتا چلتا ہوں کیا کہا اپنے بیٹے کے بارے میں فاطمی الدم جس میں فاطمہ کا خون ہے اللہ اکبر وعلوی القرم جس کا کرم اپنے بابا علی والا ہے وانیس العارفین جس تک ہر عارف کا سفر ہے نا 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 آپ جملہ سمجھے ہی نہیں ہے وانیس العارفین عارف کسے کہتے ہیں جو اللہ کی تلاش میں نکلے جو اللہ کے عرفان کے لئے نکلے اکبر کہہ رہے ہیں جو خدا کو ڈھوننے نکلے زیادہ سے زیادہ حسین دکائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لبے کا یا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین میرے مالا مجھے ہمت دینا کہ میں اگلے چملے پڑھ دوں اپنے دکھ پریشان تو نہیں ہو گیا وقت کا مجھے بھی نہیں پتا چلا اور ابھی اکبر کی گفتہ باقی ہے پھر صحیح سلامت رہے ہیں بس یہی خداک ہے ساری فاطمی الدم علوی القرم انیس العارفین اور اگلا لفظ پھر کمال ہے روح الامین وہ فرشتہ ہے جو ہر حجت کا مددگار ہے توجہ یہ روح فرشتوں سے بھی ایک بالتر چیز ہے جن کے بارے میں سورہ انہا انزلنا میں کہا گیا تنزل الملائکت ور روح اور یہ ایک ہی ہے توجہ ہے ارواح نہیں یہ روح ایک ہی ہے عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا وہ اجد نہ ہو بے روح القدس ہم نے عیسیٰ کی بھی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے یعنی وہ جو ماں کی گود میں بولا تھا وہ عیسیٰ نہیں وہ روح القدس بول رہا تھا اور اس روح القدس کے بارے میں اکبر کہہ رہا ہے قبلہ تو روح الامین اس روح القدس کا قبلہ حسین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ فرمائے کاش کسی نے جملے کا وزن کیا ہوتا کاش کسی نے جملے کا وزن اور قبلہ کسے کہتے ہیں قبلہ اسے کہتے ہیں جس طرف رخ کر کے عبادت کی جائے حسین کہتا ہے تمہاری عبادت کا قبلہ قابہ ہوگا روح القدس کا قابہ حسین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ جیو یار جیو یار خدا کی قسم مولوی سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے تاکہ تمہارے ذہنوں سے مکسریت کے بھوت نکلے سمجھ میں آئے یہ حسنیہ کیا ہے ان کے بارے میں عقیدوں کی مارتیں تعمیر کرتے ہوئے اپنے ذہن کو نہ دیکھو کسی بندے کی فکر کو نہ دیکھو یہ جو خلق میں محمد ہے یہ جو نوتک میں محمد ہے اور اگلہ لفظ سنوگے اس پہ تو قصہ ہی تمام کر دیا پر میں جشن یہاں پہ چھوڑ بھی دوں تو اتنا بڑا لفظ ہے یہ یہ ساری کائنات جتنی ہے نا یہ ساری نتیجہ مشیعت ہے یہ ساری کائنات کیا ہے نتیجہ مشیعت الہی تھی تو یہ کائنات یہ ساری کائنات پھر دور آ رہا ہوں اور پھر جملے کا وزن کرنا میں جملہ دور سے نہیں کہوں گا میں جملہ آرام سے کہہ کے گزر جاؤں گا جملہ اتنے دور کا ہے کہ تمہیں سننا اس حساب سے چاہیے ساری کائنات نتیجہ مشیعت ہے اور اکبر کہہ رہا ہے مشیعت کیا ہے اپنے بابا کے بارے میں مشیہو مشیعتن جس کے قدم اٹھانے کا نام مشیعت ہے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تواج جو ہے میرے مہترم دوستوں کی میں اس حسین کا بیٹا ہوں مشیو جس کے قدم اٹھانا مشیعت ہے اس کا مطلب حسین چلتا گیا کائنات بنتی گئی ہائے حسین چلتا گیا کائنات بنتی گئی حسین چلتا گیا کائنات بنتی گئی کمر بھائی جہاں جہاں حسین نے قدم رکھا کہکشائیں جنم لیتی گئی ہائے ہائے کہکشائیں جنم لیتی گئی حسین کے تلموں سے زیعہ لے کر سورج روشن ہوتا چلا گیا حسین کے ناخون انگوشت سے حسن چاند کی شکل دیکھی ہے اس طرح گول ہوتا ہے حسین کے پاؤں کے ناخون کی گولائی دیکھ کے چاند بنایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سلامت ہے مولا آپ کو دیتا فرم میرے مولا تیر احسان مشیہو مشیت جس کا چلنا مشیت ہے شیخ جس کا چلنا مشیت ہے جس کا چلنا مشیت ہے اچھا مشیت سے کائنات بنی ہے اور دین کا لغوی نام شریعت ہے ہمارے اوپر جو نافذ ہے نا وہ کیا ہے شریعت ہماری ساری زندگی ہے شریعت کے مطابق اگر نہ ہو تو نتیجہ جہنم ٹھیک شریعت کے مطابق ہوگی تو نتیجہ پہلے فرمایا مشیوہو مشیت میرے بابا کا چلنا مشیت ہے پھر فرمایا کولوہو شریعت جو حسین کہہ دے وہ شریعت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کولوہو شریعت جو حسین کہہ دے وہ شریعت ہے پھر فرمایا سمتو حلم وہ چپ کر جائے یہ حلم الہی ہے وَنُّتْقُهُ وَنُّتْقُهُ عِلْمُن وہ جو بول پڑھے وہی علم آئے اللہ اکبر نہیں توجہ فرما رہے پھر اگلا لفظ کمال ہے فرماتے ہیں وَسَوْتْهُ قُرْآنُن وَجَهْرُهُ آزَانُن سوت کہتے ہیں آہستہ آواز میں بولنے کوئی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سوت ہے اور میں اونچا بولا تو یہ جہر ہے فرماتے ہیں سوت ہو قُرْآنُن وَجَهْرُهُ آزَانُن وَآہِسْتَ بولے تو قرآن بنتا ہے وَنُّتْقُهُ اونچا بولے تو آزان بنتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو جاتے عطا فرمائے حسین آہستہ بولے تو قرآن ہے حسین بلند بولنے لگے تو آزان ہے وَفِكْرُهُ مُسْحَفُن اور حسین تم قرآن کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کیا ہے فِكْرُهُ مُسْحَفُن حسین کی فکر کا نام قرآن ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کی فکر کا نام قرآن ہے اس کا مطلب اللہ کا قرآن نتیجہ فکر حسین ہے نئی یار پتہ نہیں کہا رہ گئے ہو یا گم ہو گئے ہو یا رات بہت ہو گئی ہے قرآن کیا ہے جو اللہ کہتا ہے وہ قرآن ہے اور اکبر کہہ رہے ہیں حسین کی فکر ہے اس کا مطلب جو حسین چاہتا ہے وہی اللہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ لبے کا یا حسین لبے یا حسین لبے یا حسین لبے یا حسین جیو لبے یا حسین حیدی